اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکس کلاس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے لیسن کو اچھا سے پریپیر کر رہے ہوں گے اور آج ہمارا صداقت کا جو چپٹر تھا لاسٹ پہ ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں اس کا قویسن نمبر تھری ہم نے ایکسسائز کا ریٹ کیا تھا نیکس دیکھتے ہیں جی قویسن نمبر تھری ہم نے اس کا ریٹ کیا تھا صداقت کی اقسام کونسی ہیں قویسن آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں آج ہم ایکسسائز جو ہیں اس کو ریٹ کریں گے ایکسسائز میں سب سے پہلے آپ کے ام سی کیوز ہیں صداقت کا مطلب کیا ہے صداقت کا مطلب کیا ہے سچائی نیکی یا ہمدردی تو صداقت کا مطلب ہوتا ہے سچائی مومن کے اندر خیانت کے علاوہ کونسی بری عادت جمع نہیں ہو سکتی سب سے پہلے ہے ظلم جھوٹ یا وعدہ خلافی مومن کے اندر خیانت کے علاوہ جھوٹ جو ہے وہ عادت جمع نہیں ہو سکتی صداقت کا اعتراف کرنا کیا ہے یعنی صداقت کا اعتراف کرنا اسے مان لینا کیا ہے ہماقت ایمان یا بزدلی یہ ایمان ہے ایمان کا حصہ ہے کہ صداقت اس کو تسلیم کر لینا صادق اور امین کن کے القاب تھے کن کے لقب تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صادق اور امین مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور نہ ہی امانت میں خیانت کی تھی نیکی انسان کو کہاں لے جاتی ہے جنت برزخ دوزخ تو نیکی انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہے جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے آگے ہے جی قویسن نمبر تھری دروس جملوں کے سامنے ٹیک اور غلط کے سامنے کروز کا نشان لگائیں سب سے پہلا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہمیشہ سچ بولا تھا جی ہاں درست وہ ہمیشہ زندگی میں سچ بولتے تھے ٹیک ہے اگلا ہے جی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں ان کے کردار میں سچائی بنیادی خوبی تھی جی ہاں بنیادی خوبی سچائی تھی ان کے انسان زندگی میں جو بھی عمل کریں محض لوگوں کے رضا کی خاطر کرے جی نہیں لوگوں کے رضا کی خاطر نہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنے چاہیے اسلام ایک مکمل دین ہے جی ہاں اسلام جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے صداقت عمل کا مطلب ہے جو بات انسان کے زبان پر ہو وہی اس کے دل پر ہو صداقت کے عمل کا مطلب ہے صداقت عمل کا مطلب ہے کہ جو انسان کے زبان پر ہو وہی دل میں ہو جی نہیں کروس صداقت عمل کا مطلب ہے کہ عمل کر کے دکھانا سچائی پہ جو آپ بول رہے ہیں اس کے اوپر عمل آپ نے گارے کے دکھانا ہے اس کے بعد ہے جی خالی جگہ پور کریں صداقت کے معنی ڈیش کے ہیں تو صداقت کے معنی ہے سچائی کے صداقت کے معنی کیا ہے سچائی کے ہیں اور تمام انبیاء کے کردار میں ڈیش بنیادی خوبی تھی صداقت جو ہے وہ بنیادی خوبی تھی تمام انبیاء کرام کے کردار میں سچ نجات دیتا ہے اور ڈیش حلاق کر دیتا ہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ حلاق کر دیتا ہے جھوٹ بلکل بھی نہیں بولنا چاہیے جھوٹ جو ہے وہ حلاق کر دیتا ہے صداقت ڈیش کی پہچان ہے صداقت ایمان کی پہچان ہے اگر انسان ایمان پہ ہے مسلمان ہے تو وہ صداقت یعنی سچائی جو ہے اس کی پہچان ہے یہاں تک آپ کو آج ایکسرسائز کمپلیٹ ہو چکی ہے سب سے پہلے آپ نے ایم سی کیوز کو ریڈ کیا ہے اس کے بعد آپ نے ایرٹی کروز جو ہے وہ لگائے ہیں اس کے بعد خالی جگہ تھا اور آپ نے یہ تینوں کوسٹنز آپ نے کیے ہیں آج ان کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے ایم سی کیوز کو یاد کرنا ہے ایک دفعہ پڑھ کے اس کو نہیں چھوڑ دینا کہ ہمیں آتا ہے نہیں تو غلط آپ نے بالکل نہیں کرنا جو ایم سی کیوز میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں خالی جگہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور آپ نے یہ بالکل بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا ہے ایک دفعہ پڑھ کے بلکہ اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے جیسے روزانہ کا لیسن آپ کو اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں ویسے ہی بالکل اتنا ہی ٹائم آپ نے ایکسرسائز کو دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کی ایکسرسائز بھی اچھے طریقے سے یاد آپ کو ہو جائے ٹھیک ہے چلیں جی امید ہے کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے لیسن کو پریپیئر کریں گے اللہ حافظ